بسم اللہ الرحمن الرحیم یا میرا مارکیٹ جانے کو دل نہیں کر رہا اس کا آج کھانے کو جی نہیں کر رہا اس طرح کے جملے ہم اپنی روز مرہ زندگی میں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو آج ہم ان جملوں کا سٹرکچر دیکھتے ہیں اور اس سٹرکچر کے مطابق پھر then we will translate all these sentences I have written on the board تو let's see the structure first تو سٹرکچر ہم دیکھتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے ہم نے کیا رکھنا ہے جی سبجیکٹ سب سے پہلے سبجیکٹ اس کے بعد ہم نے لکھنا ہے feel like feel like اس کا مطلب ہے دل کرتا ہے دل کر رہا ہے feel like یا feels like feels like تو یہ سبجیکٹ کے مطابق ہوں گے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے v1 plus ing یعنی ing والی ویب کی فارم لگانی ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے simply لگا دینا ہے object plus object تو یہ ہمارا structure ہو گیا اس structure کے مطابق ہم یہ جو میں نے sentences لکھے ہیں وہ sentences ہم translate کرتے ہیں تو پہلا sentence ہے میرا برگر کھانے کو دل کر رہا ہے تو دیکھیں subject کیا ہے i i کے ساتھ کیا آئے گا feel i feel like v1 plus ing eating i feel like eating burger تو میرا برگر کھانے کو جی کر رہا ہے یا دل کر رہا ہے تو i feel like eating burger simple sentence ہے کسی چیز کو کھانے کسی چیز کے کھانے کے لیے کسی چیز کے لیے بھی دل کر رہا ہو تو ہم یہ structure جو ہے اس کو اس کو use کریں گے تو بڑا simple سا structure ہے دیکھیں next sentence ہم دیکھتے ہیں اس کا market جانے کو دل نہیں کر رہا اب دیکھیں یہ تورہ سا subject change ہوا ہے subject کے مطابق ہی ہم نے جو does not یا do not ہے negative بنانے کے لیے does not یا do not لگانا ہے تو negative بنانے کے لیے subject کے مطابق ہی ہم does not یا do not لگائیں گے تو اس کا market جانے کو دل نہیں کر رہا تو اس کے لیے اس کا کے لیے کیا آئے گا his he تو he کے ساتھ کیا آئے گا doesn't does not he doesn't feel like like b1 plus ing going to the market market he doesn't feel like going to the market اس کا market جانے کو دل نہیں کر رہا جی نہیں کر رہا market جانے کو تو do not negative بنانے کے لیے do not اور does not ہم لگائیں گے تو i we you they اور plural جتنے بھی ہیں ان کے لیے ہم نے کیا use کرنا ہے do not اور similar جو ہیں he she it اور singular noun ان کے لیے ہم نے use کرنا ہے does not تو دیکھیں میرا next sentence دیکھتے ہیں آج میرا کھانے کو جی نہیں کر رہا ہے تو i don't like i don't feel like i don't feel like eating today تو آج میرا کھانے کو جی نہیں کر رہا i don't feel like eating today i don't feel like eating today آج میرا کھانے کو جی نہیں کر رہا تو next sentence ہم دیکھتے ہیں میرا آج cricket کھیلنے کو جی کر رہا ہے کوئی بھی چیز دل کر سکتا ہے کسی چیز کے لیے بھی تو i feel like i feel like playing cricket today cricket today آج میرا cricket کھیلنے کے لیے دل کر رہا ہے تو i feel like playing cricket today تو next دیکھیں اس کا آج سبق پڑھنے کو جی نہیں کر رہا تو he ی she ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے تو she doesn't she does not لکھ لیں she does not feel like feel like reading today کہ ہم بھی سنٹین سے دکھسر بولتے رہتے ہیں تو I don't I don't feel like feel like teaching today teaching today تو میرا آج پڑھانے کو جی نہیں کر رہا تو میرا آج دوڑنے کو جی کر رہا ہے اس کا آج کھیلنے کو جی کر رہا ہے ٹھیک ہے جی تو اس لڑکے کا آج پڑھنے کو جی نہیں کر رہا ایسے سنٹینسز ہم روز مرد زندگی میں بولتے ہی رہتے ہیں اور ان کا یہی سیمپل سا structure ہے اس structure کو یاد رکھیں تو جس چیز کے لیے بھی دل کر رہا ہے اس چیز کے لیے آپ یہ structure استعمال کریں نہیں کر رہا تو do not اور does not لگا دیں گے تو سیمپل سا structure ہے تو اسی structure کو آپ لوگ فالو کریں اور ایسے سنٹینسز جو ہے روز مرد زندگی میں بنانا سیکھیں اور یہ دونوں صورتوں میں آپ کے کام آئیں گے spoken میں بھی اور written english میں بھی تو so with this we end this lesson today تو hope inshallah you would have understood that اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ مبرکاتو 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 مبرکاتو